اسلام علیکم زور کا جور سپیشل ریڈیشن میں ہوں آپ کا ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ ناظرین جس طرح کہ آپ نے دیکھا آج کے میچ میں ہندوستان اور آئیلنڈ کے دن میں جو میچ تھا اس میں ہندوستان نے آئیلنڈ کو بہ آسانی طور پر شکست دے دی مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ آئیلنڈ کی ٹیم تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے چھوٹے بچے ایک میچ کھیلنے آئے ہوئے اور کل کے دن جو سب سے بڑا میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان ببا مقابلہ USA ہم نے اکثر دیکھا ہے پاکستان اور USA کا کبھی بھی کوئی بھی اگر آپ دیکھیں سیاسی محاصل پر تو بڑے مقابلہ دیکھے لیکن کھیل کے میدام نے پہلی بار مقابلہ دیکھا اور میرے ساتھ آج اس شو میں جو میرا ساتھ دیں گے وہ ہیں میرب زیشان اوبر زاہر علی حسن تو ناظرین جس طرح کہ آپ نے دیکھا آج کے میچ میں مجھے جو سب سے بڑی ایک عجیب چیز لگی نا کہ 97 کا ٹوٹل آپ نے دیا ہے انڈیا جیسی ٹیم کو ان کے لیے تو حلوہ تھا لیکن ویراد کولی میری سمجھ سے باہر ہے ایک سکول کر کے آؤٹ ہو گئے بڑے پلیئرز بڑے میچوں میں چلتے ہیں عمر آپ کیا کہیں گے it was very last scrim for india the way they played or the way they improvised اور رویت شرما پہ over the last few months جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ ریڈار پہ تھے کہ perform نہیں کریں لیکن IPL کی پرفورمس ہو یا انٹرنیشنل لیول کی پرفورمس ہو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو ہیز ورڈ کلاس پلیئر اور بڑے ٹورنمنٹس کے پلیئر ہے اور انہوں نے بتا دیا کہ میں نے آگے بات کی کہ اگر ان کی تون نکلی بھی ہوئی ہے تو وہ کوئی انڈیا کی فیور میں ہی جا رہی ہے سنتیس بولوں میں انہوں نے باون رن سکور کیے انفورچنیٹری ریٹائرڈ ہٹ ہو گیا لی بھائی لیکن پھر بھی جو ہے he shot that spark today ویراد کولی کی بات آپ نے بھی کی کہ نہیں چلے لیکن خیر کوئی بات نہیں اللہ نہ کرے پاکستان کے خلاف چل جائے لیکن باقی اور میچوں میں چلے وہ پاکستان کے خلاف he loves to play in asia cup اور icc events اچھا عمر آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ مجھے تو آئیلینڈ کی نہیں اصل میں دیکھیں میری بات سونے میرب کل سے میں نے یہ چیز فیل کیا کہ عمر کے پاس جو کرکٹنگ نولیج ہے وہ بڑا سولیڈ ہے تو آپ میرے میرے کرکٹنگ نولیج چلنج کریں بڑی بات ہے میرب بولی ہے جی آج بھے میں تو خوشی سے حفظہ بھے تسی مسلس بھی اپنے بڑے چنگے ترا flex کر سکتے ہو اگل نہیں میں مسلس flex کر سکتوں میں خود کو بھی flex کر سکتوں اچھا عمر میرا آپ سے کوسٹین تھا کہ آئیلینڈ کی میرے بات تو سننے آئیلینڈ کی ٹیم جو مجھے لگ رہا تھا کہ کم از کم 1.30 1.40 جس طرح کل آپ نے بھی منشن کیا تھا کہ اتنا تو ٹوٹل کرے گی لیکن یہ 97 تو بلکل میرے خواہد اگے انڈیا تھا نا اتنا پریشر پاکستان ہوئے گا تکاید آئیلینڈ کے خلاف you know the kind of bowling powerhouse they got in the likes of Jasprit Bumrah hardik pandiya and shiraz shiraz i beg my pardon and the spinners they got so اس کے خلاف مشکل ہو جانا تھا ڈرلینڈ کے خلاف میرا خلاف اگر scotland ہوتا تو وہ زیادہ اچھے طریقے سے کھیلتا خلاف کیونکہ کپاس منسی ہے ریچڈ بیرنگٹن ہے میتھو کروز ہے گریس ہے لیسک ہے یہ سارے پلیئرز ہے کاؤنٹی کے جو بڑے ٹاپ لیول پہ کھیلتے رہے ہیں تو وہ زیادہ چی طرح نیگوشیٹ کرتے ہیں آپ کس طرح دیکھتے ہیں آج کے میچ کو آج کے میچ بلکہ آپ اور میں آف دا کیمرہ کٹھے بیٹھے دیکھ رہے تو اور آپ بڑے جیسا کھتے ہیں کھتے ہیں کھنسرن تھے کہ اکی ہو رہے ہے اکی ہو رہے تو اسی تین چہار واری کیا میں کہ بھئی میچ ہو رہے ہے ہیاد دیکھتے ہیں بھائی پر آتی ہے سٹیڈیم دیکھیں پیچ ایوان کے مائچ کے دوران ہی مائیکل وان نے ایک ایک ٹویڈ کی ہے بھائی ٹھیک ہے امریکہ میں کرکٹ ہونا اچھی بات ہے لیکن اس طرح کی بجز بے دیکھ نکابلے برداشت مکی آرثر نے بھی یہ پیچ ٹھیک نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ انڈیا baller نے اچھی اچھا perform کیا ٹھیک ہے اور لیکن ایرش اگر آپ baller دیکھیں تو انہوں نے بھی تھوڑا سا tough time دیا کو لی فلاف سیدھی سی بات مطلب سیمن ڈول نے بڑی بھئی criticism برداشت لیکن اگر ائرلینڈ کے خلاف نہیں مطلب دیر نے دیر کر دیا کو آج اچھا عمر نے بڑی ڈیفرنٹ بات کی کی رہے آپ دیر نے دیر کر دیا کو کو آج 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 میرے آج میکنشن کرنا چاہوں گا اس ویے سے آپ کو پتہ آج بھائی آج بھائی اللہ ماف میرا جوٹا تو بڑے بابرکت لوگ پیتے ہیں جس ترہ کے یہ حق رہے تھے میرے بھول گی میرے بھول گی میرے بھول گی میکنش دیکھتی ہے جس میں آنے والے کل کے مائچ کو پاکستان کا u.s.a. سے مائچ ہے اور میں بہت اگر آنکھوں سے دیکھوں گی مائچ کو اس میں کوئی اور چار آنکھیں میکن لگاؤں گی اچھا لیکن ہے جوکسا پارٹ ہے پاکستان اور u.s.a کے مائچ کیا جب آپ میں پاکستان اور u.s.a کا مائچ مجھے لگ رہا ہے کہ u.s.a. tuff time دے گا پاکستان کو کتنا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے والے مہر کیا جائیں گے کہ پاکستان ہار جائے گا نہیں ہارے گا نہیں جیت جائے گا لیکن بہت you know neck to neck آ کر بہت مشکل سے match جیتے گا مجھے لگتا ہے USA ان کو target بہت زیادہ دے دے گا اگر USA پہلے batting کرتا ہے اور اگر USA batting بعد میں کرتا ہے پاکستان پہلے کرتا ہے تو ان کو wickets لینے میں جو ہے وہ دشواری ہی آ سکتی ہے عمر آپ کا کیا ٹیک؟ playing against USA would be a kind of firni for پاکستان. It would be a one-sided contest. عمر آپ بوگ لگوا دیں گے مجھے سارے شوں گے. پہلے آئیس کریں تھی vanila اب آگے پھرنی اگر آگے آجے فالودہ اگر آگے فالودہ آگے فالودہ آگے فالودہ ایت کا سواہ آ رہا ہے تو دشواری ہی آری دی کال کرو نہیں وہ بھی کرنے لیکن میٹھا بھی چلتا ہے رہا ایت سے. تو آپ کو لگتا پاکستان one-sided match ہوگا. بہت that's what you say. بہت زیادہ آپ کیا کہتے ہیں؟ one-sided پاکستان لیدی. پاکستان اور USA کا match ہے یہ ڈالس میں ہو رہا ہے اس پہ اس پہ بہت مجھے دا ہے بہترز کے لئے helpful ہے یہی تک ہے USA نے جو چیز کیا 196 یہ 7 کا تو مجھے امید ہے کہ اس میں بڑا ٹارگٹ سٹ ہوگا بڑا ٹارگٹ سٹ ہوگا اور اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرے گا تب بھی بڑا ٹارگٹ سٹ انشاءاللہ دیکھنے جگہ کل کیا ہون ہے کل باتے کیا ہون ہے بتاؤ ہاں بھی بتاؤ اللہ جی میرے اپیشن کو ہی کرنے لگیں کل match ہوگا پاکستان اور USA کا یہ سب سے بڑی پیش کوئی واہ اس بات پہ دوسرا ہی بنتا ہے میرا اچھا دوسری پیش کوئی یہ ہے کہ USA پاکستان کو ٹاف ٹائم دے گا دے گا دے گا اس کے بعد پاکستان بڑی مشکل سے match جیتنے کے بعد بڑی بڑی باتیں کرے گا کہ ہم نے USA کو بھی ہرایا ہے ہمارا کانفیڈنس ہے ہم انڈیا کو بھی ہرا دیں گے یہی یہی جملے جنا یہ کل بولے جائیں گے آج آمی نے بھی پریس کانفرنس کی جس طرح آپ نے مجھے دکھائی تھی کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کانفیڈنس بڑا بحال ہے اور اس طرح کے ٹولرمیٹس میں ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آمیر کی پریس کانفرنس پریس کانفرنس کے بارے میں میرے خیال انہوں نے یہی کمنٹس کیا انہوں نے کہا ہم نے ہر کنڈیشن میں کھیلا ہوا ہے USA میں پہلی بار گرگیل ہو رہی ہے تو اس چیز کا ہمیں کوئی نہیں مسئلہ نہیں ہے اچھا میں آج ایک بات کرنا چاہوں گا ویورز سے بھی اور عمر سے میں اس بارے میں تھوڑا سا پوائنٹ آفیو لینا چاہوں گا عمر آپ نے کل بتایا کہ باؤنسی وکٹس ہیں آج میں نے خود دیکھا کہ ان کا جو ایک میرا حال میں آئیلنڈ کا کھلا رہی تھا وہ باؤنس پہ آوٹ بھی وہ اس بچارے کے چور شوٹ بھی لگی شرما دیکھ لے انجرڈ ہوئے ریٹائر ہٹ ہونا پڑا تو باقی پنٹ کو بال لگی ہے یہ ہم نے بھی دیکھا ساؤت آفریقہ اور سری لنکا کے خلاب جو میچ ہو رہا تھا تو اس میں بھی یہ سٹرگل کر رہے تھے بیٹرز اور یہی تو مسئلہ جب باؤنس ویرییشنز ہوگی نا باؤنس میں بھی ڈیویسٹی ہوگی اور سپاؤنجی باؤنس ہوگی تو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فور بیٹرز کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو سری لنکان اوپنرز تھے ان میں سے ایک نے جو کٹ کیا پر کٹ تو ایک میں سفل ہوئے وہ بہت زیادہ وہ وید تھی لیکن اس کے بعد جو ہے کمال کا جو کمبیک کیا نورکیا نے اور جو ہے پرپلیکس کیا بیٹر کو اور وہ آؤٹ ہوگے تو وہ ٹرکی ہوگا کہ اٹیمٹ کرنے کے لیے بیٹر سوچ چکے کہ باؤنس کو کس طرح ایکزیگیوٹ کرنا آسان نہیں ہوگا اور یہ بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر بیٹر سٹپ آؤٹ کر کے باؤنس کو کھیلے آلی بھائی تو وہ کتنا ہو سکتا ہے آلی بھائی نے بڑی بڑی بریڈلی کا سامنا کیا بگ بیش لیگ میں اور ان کے ناک پہ بول لگی اور وہ خون خون ہو گئے اسی طرح مچل مکلینگن جو ہے نیوزیلینڈ کے ان کو بول لگی انور علی نے دو ہزار سولہ میں ان کے خلاف بول کی تو وہ ایسے مننکل اٹھا پیا میں بیمار ہو کہ انجری کا پتہ نہیں چلتا ہمیشہ ذمہ دار کوئی اور سو یہ چیزیں ہم سننے کو مل رہی ہے میں اس پاتھ کو شو کے بعد پلی ایس کے لیے ٹرکی ہے یہ نیسو کرکٹ سٹیڈیا میں جہاں پہ بیٹرز کو نسنا پڑے گا رنس کرنے پڑے گے زیادہ سنگل ڈبلز ڈبلز کو ٹرپل میں کنورٹ کرنا پڑے گا کیونکہ چوکے چکے آپ کو زیادہ نہیں ملے گا امروہی کا مطلب یہ کہنے بیٹر چنگی اچھی وزاہ کھا گیا پھر تو آزم خان کی پر فارمنس اب سے اچھی ہوگی ہاں یہ اچھا پہ ہم نے ریز گیا ریز گیا ریز گیا آج بلکہ ایک میں مزے کی بات تو ویورز کو بھی آرہ آپ لوگ آج میں روڈ شو کرنے کیا ایک لڑکی نے مجھے پتے کا آزم خان کو کرتیسائز نہ کرے ہی سو کیوٹ اور جمیرے ساتھ ہمارے کیمرا مین تھے چھمبہ جی وہ اس بات پہ کہتے ہائی کے نیسونی گال کیتی کیونکہ وہ خود بھی ویسے ہیں اور اپارٹ فروم ڈیک کرکٹنگ سکلز ہی آلسو نوز ٹو پلے گٹار ویڈیوز بھی آیا آپ کو ہمارے پلیس بہت ملٹی ٹالنٹڈ ہے سوائے کرکٹ کے ہر چیز کرلے سب سے بڑا اہم مسئلہ بھولی گئے ہیں بھئی ان کو دودھ پتی نہیں مر دی یو ایس سے بہت بڑا مسئلہ یہ آپ کے پاس خبریں کان سے آتی ہیں آپ ان کے ببرچی ہیں مجھے خزر واہی نے دی ہے یہ خبر انہوں نے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں ساری خبریں انہوں نے بتایا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے جو پلیئرز ہیں وہ تیز پتی کو ترس گئے ہیں تیز پتی کو ترس گئے ہیں اب خیر وہ میری جو اگر اگر ترالی چلائے نہیں شاملو میرے مجھے موبائل فون دیں میں کمینٹس تو دیکھوں میں بالکل نہیں دوں گے آپ نباس رکھ لگے ہیں بعد میں مجھے پیسے مانگتے ہیں میں سے کیسے واپس نہیں کروں گا آپ اپنا موبائل فون نکال لیے چاہے پر اگر تھوڑی بات چاہے کا میں شدید آ دیوں کیا بات ہے جب سے مجھے وہ آپ کے لئے پروفیشنل لائف میں آیا چاہے چاہے سیکریفائیس ہوئی ہے وہ اتنی زیادہ چاہے نہیں پیتا میں لیکن آپ آدت ہوگے تو یہ کوئی بات نہیں ہے تو آدت آپ کو نہیں ہونے چاہیے کہ آپ کی پروفیشنل لائف جو ہے وہ اسے اثر انداز آپ کی پروفیشنل لائف جو ہے وہ اسے اثر انداز ہوگی ہے آپ کی پروفیشنل لائف یہی ہے اتھر ہوجی ہے امر اپ کی انگلیس سے میں بڑا امپریس ہوں میراب اس طرح سیکھیں ایک دم سے لائم بولنا مجھے چلے میں جب بابا رزم کو پاکستان باپس آتے ہیں آپ ان کو ان کی جگہ چلے گی نہیں وہ کامی بھائی اور عمر اکمل سے سیکھ سکتے ان کی بھی انگلیش بڑھی اچھی ہے عمر اکمل کی باقی اچھی ہے اچھا کہ یہ کمینٹ آگیا کمینٹ آگیا عمر اکمل کی انگلیش ہے شویف اکتر کی بہت سکتے ہیں وہ تو کمینٹ آگیا کب سے آئیے کمینٹ آگیا نتیش یادو یادیشونی کہہ رہے کولی پر کمینٹ نہیں کرے کولی پر کمینٹ نہ کرے بھائی ویرات کولی کے اتنے فینز ہیں کیا بندہ کیا بات کرے یکین کریں سائمن ڈول ان کو اتنی تنقید کا سامنا ہوگا نہیں ویرات کولی کے اگر آپ انسٹاگرام پہ دیکھ لیں تو میرے خیال میں ان سے زیادہ فالورز کسی کے نہیں ہیں سٹار ہے وہ میں نے کہے کہ سرمان خان کے ساتھ سیکیورٹی نہیں ہے جتنی ویرات کولی کے ساتھ سے بلکہ اتلیٹ کی لسٹ میں وہ دوسرے نمبر پر آگئے ہیں میرے تو ایسے بھی سیور پلیئر ہیں اچھا عمر آپ کیا کہیں گے ویرات کولی کے اوپر تنقید کرنا تعمیری تنقید میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ان کے کوئی مزاک اڑھائیں تعمیری تنقید ضروری ہے کہ نہیں دیکھیں جا کونسٹرکٹیو کرٹیسیزم کے اپنے بات کی حمزہ بھائی وہ بلکل ہونا بھی چاہیے اور وہ بندے کونسٹرکٹیو تنقید ایسے بھی اسے بخواہ رہے ہیں ویرات کولی کے اوپر مزاک بچے اسے بھائی تو رویٹ شرمان نے پیچھے سے کمان سمبھالی اور یہ بات عمل بھی بھی کھولی کیا ہے کہ کولی فوق اس کا مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ مطلب ہے نہیں وہ نے پرکٹس کی ضرورت کی یہ بات نہیں ہے اس لیے پہلی کیم پر ہو چلے گئے نہیں یار انہوں نے پرکٹس کیا دیکھیں یہ لگ ہوتی ہے اگر انہوں نے جو سیشن مطلب ہے اگر انہوں نے جو سیشن مطلب ہے وہ خود لیٹ گئے ہیں کل ہم نے اس پر بات بھی کیا تھی لیکن انہوں نے سیشن کیا ہے اچھا امار مجھے کور چیز بتائیں استیلیا میں پاکستانی ٹیم کھلی ہے کافی جگہوں پہ کافی میں نے تذجیہ نگار اور ڈیفرنٹ جو ایکسپرٹ سے ان کی باتیں سنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آسٹریلیا سے ملتی جلتی پچھیز ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ سکور یا تو بہت زیادہ ہو رہا ہے یا بلکل نہیں ہو رہا اچھا میں ایک بات آئیڈ کروں یہ آسٹریلیا جیسی پچھ نہیں ہے یہ پچھ بہت ڈیفرنٹ ہے یہ بے شکڈ ڈیفرنٹ پچھ ہے اتنا ڈیفرنٹ نہیں آتا یہ اس سے ڈینجرس پچھ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ میں ہی میرے حال میں یہ مسئلہ ہے نیو یورک نیسو کو جو ہے جو ڈیلیس کی گرانڈ پرینری کرکٹ سٹیڈیم ہے اس سے مکس نہیں کر سکتے جیسے ہم نے دیکھا کہ کریڈا اور ڈیسے کا میچ ہوا اور ایک سیسا تھریلر میں وہ انڈ ہوا تھا لیکن یہ جو ہے بلکل ہی ڈیفرنٹ ہے اور تو تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہو کہ اس میں اسٹریلیان ٹچ ہے لیکن یہ بلکل بھی اتنی ایسی لیدل ہوگی ہے کہ پلیئرز کے لیے خطرناک ہوگئے اسٹریلیان میں اینا بھی نہیں ہوندہ کہ اس طرح آپ کو دشواری ہو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کون ٹیسٹ دکھائے گا انڈیا اور پاکستان والے میچ میں کون صحیح ریزیلیس دکھائے گا جو بیٹر سے ریزیلیس دکھائے تقریق تگڑی ہوگی ان کی اور وہ ہی جو ہے میرا خیال ہے بازیلیس دکھائیں اس سے پہلے ہم نے ایک میچ دیکھا اس میں بھی بولرز پیچھ نے ان کو بینیفٹ دیا ساؤتھ افریقہ والا اچھا جی ڈاکٹر اس کے بعد آج والا میچ بھی دیکھیں پاکستان پھر آپ سمجھیں کہ بابر اور ریزوان کوئی اوپن کرنا چاہیے انڈیا کے خلاف یا علی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کل دیکھتے ہیں کہ کل کوئل سے کومبو بنتا ہے اگر میری باس ایک کمنٹ آیا انڈیا سے ڈاکٹر یکی تیش سنگھ انہوں نے کہا ہے آپ لوگ بھسے میں بابر پہ ٹھیک ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کولی پہ بھسے میں بابر پچھلے دو سال سے فیل ہو رہے ہیں کیسے فیل ہو رہے ہیں بتائے جی کیسے فیل ہو رہے ہیں رنس تو وہ ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے بات ہی ہے جو ہم لوگ ابھی بات کر رہے ہیں کہ ویرات پولی اگر ایک سکور بنا کر ایک رن بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑے خیلاری بڑے میچز میں چلتے ہیں تو ہمیں اس بات کو مدد نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری ٹیم میں سے کل اوپننگ پیر میں سے کوئی بڑا پلئر آؤٹ ہوتا ہے رن نہیں بنا پاتے ہیں تو ہمیں یہی اپنا اندازے بیان رکھنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ٹیم پر تنقید کرنا شروع کرتے ہیں اور اگر ویرات پولی یا آپ کہلے کہ بٹلر آؤٹ ہوتے ہیں تو ہم کہیں بڑے پلئر آؤٹ ہوگے ایسا نہیں ہوتا اپنے ٹیم کو بیک اپ کرنا آمان ڈھاکور کا دوبارہ کومنٹ آیا انہوں نے کہا رشب پاند پاکستان کے خلاف سکور کر جائے گا نیکسٹ میچ میں اور جسوال اوپننگ کریں یہ تو کنفرم ہے جسوال کال اوپننگ کریں جسوال اوپننگ کریں نہیں آج براہ رہا لیکن پاکستان انڈیا کے مچ میں جے سپال اور روحیر شرما اپننگ کریں گے اچھا جی بیسٹ کہہ رہے کوئی بھی اپننگ کریں بمراہ کے آگے نہیں ٹک پائے گا تو وہ تو ہی سوکت میں ہے جسپید بمراہ کے نیا بال کرتے ہیں بمراہ دکھایا تھا آپ کو لیکن میں سے بمراہ کی دکھی لائن لیندھ بہت تکڑی ہے تو ہم آپ کے فیوریٹ آپ کا اپنے پیشگوئی کی کہ ہردک پانڈیا بہت چلیں گے تین وکیٹس آج ان کے نام دیکھ لیں ایم بات نہیں کرتا ہوای بات نہیں کرتا امار بھی آپ مجھے سیکنڈ کریں گے ہوای چیزیں ان کی طرف ہے ہوای بات نہیں کرتا اچھا دوسرا آپ نے بات کری دیا جسپید بمراہ کی تو جسپید بمراہ ہم نے سنا ہے ہم نے یہ دیکھا بھی ہے کہ انڈیا کے پاس کوئی اتنے عرصے سے اچھے بولر نہیں آتے تھے جدو ایسی چھوٹے ہوں زہیر خان ہوتے تھے عرفان پتھان ہوتے تھے اچھے بولر تھے اشاند شرمہ بھی آئے تھے لیکن ان کا مسئلہ تھا ایٹیٹوٹ کا مسئلہ تھا کنٹرول کا مسئلہ تھا محمد صمی والا حساب تا کہ محمد صمی کو جتنا موقع پاکستان میں ملا اتنے زیادہ ان کے آؤٹ اور رین ہوئے محمد صمی کو نہ باغی کریں لیکن آپ صراج کی حوالی سے کہیں گے صراج انڈیا میں بہت اچھا عیدیشن ہے ایٹیٹوٹ میکن ہے ایٹیٹوٹ کر کے نام پڑے ہیں کہ پاکستان انڈیا ٹیم میں ہے نہیں اللہ کی قسم میں نہیں گئی صرف محمد صراج محمد صراج انہوں نے صرف دس ٹی ٹوئنٹی کھیلے انہوں نے پہلا ٹی ٹوئنٹی دو سترہ میں کھیلا تھا اور ابھی تک دو سار چوبیس میں سات سالوں میں دس ٹی ٹوئنٹی کھیلے امان ڈھاکر کہہ رہے ہیں کلدیب بھی پاکستان کے خلاف کھیلیں گے کیونکہ بابر ان کی بال میں ہر بار آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ باب بولے بولے پندنا کے پندنا کھیلیں گے پاکستان کے خلاف یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ بابر کو ریسلڈی بڑی دشواری ہوئی ہے سپن سے جو بات ہے وہ ہے and he got to prove all of us wrong بابر کے خلاف سپن کو ہی لگائیں گے وہ تو ایک شورٹی والی بات صدو صاحب ایک سربجید صدو وہ کہہ رہے نو جون کو بابر نہیں چل پائے گا نہیں چل پائے گا نہیں چل پائے گا صدو صاحب آپ کو اتنا کس طرح ہی کینے آپ نفجوت صدو ہے ہم لوگ مطلب آپ پہ لڑوں کھیلنے کے لیے گئے ہم بھی کرکٹ کھیلنے کے لیے گئے ایسے کیسے نہیں چلے گا دیکھ لے خراب طبیعت کے ساتھ کتنی انرجی آگئی ہے یہ بات سن کے بابر آزم نہیں کھیلے گا چلے گا بابر اس تورنمنٹ پہ بار بار چلے گا انشاءاللہ تھا اللہ چلے گے چلے گے چلے گے آج چلا تھا بیسے جو بابری کرنی گا دبیس نے ایک بڑا مزہ جاتا کمنٹ کیا آپ سن لیں اپنے دیش کی قسم کھا کر بتانا کیا نسیم شاہ بابرہ سے بہتر بولر ہے تو بابر تو بابر کیسے بولتا ہے یہ کیا آپ لکھتے ہیں اللہ ہنڈی میں آپ انگلیش لکھ دیتے ہیں دیکھیں جسپرت بومرہ کی اپنی کلاس ہے اور نسیم شاہ جو ہے بھی اوبرتے ہوئے سٹار ہے جو کمال ایڈورٹیسمٹ میں تو کر رہے ہیں اور اب انہوں نے جو ہے امر آپ یہ بڑی میٹھی میٹھی تنقید کر رہے ہیں پاکستان ایڈیو میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ بابا رازم اگر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہوں میں نے کہاں پر کہا ہے کہ بومرہ سے بہتر بولر ہے نسیم شاہ دونوں کا انداز مختلف ہے بول کرنے کا سٹائل مختلف ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ نسیم شاہ کیونکہ بہترین ایک بولر تھے اور انہوں نے بیٹنگ بھی جب بھی کیا بہت اچھی کیا لیکن یہ کہ وہ انجری کا شکار ہوئے اور اس کے بعد سے وہ شاید اپنی فارم میں اس طرح سے موجود نہیں ہے اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ہمارا پی سی بی کا جو میڈیکل پینل جو انہوں نے دیا ہے ان کی ذمہ داری ہیں اس کو میں اس چیز کے لیے فلم کروں ہی کہ شاید وہ لیکن 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 انڈیا سے کچھ یہ بھی کومنٹ آ رہے ہیں کہ کل USA پاکستان کا برا حال کرے گا اور راکس 07 کرے گا لیکن خوابوں میں کرے گا اچھا امر ایک بات ہو بتا ہے امر آپ وہ کس طرح اتنا یقین ہے یار USA کی ٹیم کو آپ اتنا ہلکا کیوں لے رہے بائی جان پاکستان وہاں پہ ہے USA وہاں پہ ہے یار بے شک دنیا کے دوسرے پرسپیکٹرز میں ہوگا ایسے 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 کسمت یہاں وہاں نہیں دیکھتی ایسے کا میسیج ہے ہائے میرہب جی مجھے سوال کرنے میں ایسے میری بات سنے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اکثر کبھی کہ South Chakeel ویسے تو ٹیسٹ کا پلیر ہے لیکن South Chakeel تی اورن ٹی ویچھ کھیل سوال شاکیل سکتا ہے South Chakeel Spinnرز کو بھی اچھا کھیلتا ہے تو Barzac شاکیل کو کیوں نہیں ہم سکوار میں ٹائے کیا بابرازم کی جگہ نہیں مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ بابرازم کچھا نہیں کھیلتے ہیں تو پھر اس کا مطبادر ہی چاہیے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب سائما یو پہ آپ نے اتنا سیدھا invest کر رہے ہو 20 پلس مہچز ہو گئے پر فارم نہیں کر رہے ابھی اور وہ بھی لیفت ہیڈر ہے ساوت شکل اور ٹیکنیکلی ہی اس ویری ویری سٹرونگ پہلے ہیں اور ٹیسٹ میں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں اور ٹیسٹ میں بڑا اچھا کھیل رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے اینکر کرنے والے ساڈے گول بابرازم بھی ہیں رضوان بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یا تو پھر ان کو پہلے ازمانہ تھا پہلے کوئی دو تین سیریز دیتے تو پتہ چلتا کہ پاور ہٹنگ بھی کر سکتے ہیں ساتھ اینکر کرنے کے تو پھر اب تو ہم نہیں کر سکتے نا اب تو ورلڈ کپ کے بعد ہی ہو سکتا جو ہو سکتا ہے اچھا جی حکم سنگھ نے کہا بابا نوج ان کو پوری ایک سو بیس بول کھیلے گا اور سو مارے ایک سو بیس بول ناسو سٹیڈیم میں ہوگا سکور ہی سو کر دریب بنتا ہے یعنی آپ ہی کہنا چاہ رہے کہ بابرازم اکیلا ہی میٹ جی جے گا بہت شکریہ آپ کا حکم صاحب لیکن مجھے نا انڈیا سے اختلاف ہے یار تھوڑا سا نا محبت کے بھی پھول برسائے کریں یہ جو آپ تنقید کے نشتر برساتے نا کہ کئی بار میرے بھائی دل کے لگتے ہیں محبت ایک چیز ہے اور کھیل سے محبت ہی کریں ہم لوگ کھیل سے محبت کرتے ہیں تو ٹیم اچھا کھیلتی ہے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں چاہے وہ ہماری ٹیم ہو یا نہ میں ٹین تک کریں میں نے موسیلے چاہے کا آرڈر دیتا ہے دو میٹوں کو جو دے دیکھے دا میٹر او فیکٹیس کہ جتنا پیار ہم نے سچن رمیشتر نلکر کو کیا راہل ٹریوٹ کو کیا ویویس لکشمن کو کیا پھر زہیر خان کو کیا عرفان پتھان کو کیا لسٹ ہے نا اور اب کولی کو کر رہے ہیں شرما کو کر رہے ہیں یہاں پہ جتنی فین فولوئنگ ہے تو اس کی لاز رکھنی چاہیے پوزیٹیوٹی بھی خانی چاہیے انڈین فینس کو بھی سارے انڈین فینس کو نہیں کہہ رہا بہت سے پیارے لوگ بھی ہیں جو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی خدا آرہ یہ اس طرح نہیں کر رہا چاہیے پاکستان سی کمینڈا بابل حسین کا بابر will fail again in the upcuping match against بابل کی بات نہ کرے میں ایموشنگا again انڈیا i think بابر took over pressure on his head also u.s.a gave very tough competition تو یہ over pressure on head کی جگہ پیٹیشن u.s.a نے کتنے match کھلے حمزہ صاحب u.s.a نے کتنے match کھلے ابھی کتنے match کھلے u.s.a نے دو یا تین match کھلے ایک match کھلے نہیں practice match ملا گے میں ولڈ کپ کی بات کر رہا اوورال ایک کھل u.s.a نے پانچ match جو آخری کھلے ہیں اس میں سیدھے وہ ایک ہا رہا ہے عمر ٹھیک ہے پاکستان نے پانچ کھلے ہیں وہ آپ خود بتا رہے ہیں بنگلہ دیش کو بھی ہرایا انہوں نے دو ایک سے ہرایا لیکن بنگلہ دیش بے شک اس میں محمود اللہ ریاد تھے شاکب الحسان تھے عمر آپ کو mention کر کے ایک کمنٹ آیا forever cricket نے کہا عمر بھائی کو بولو last t20 world cup میں zimbabwe بھی تو جیتی تھی تو کل u.s.a بھی جیت سکتا ہے دیکھیں وہ بہت zimbabwe جو ہے ابھی بھی بہت تگری ٹیم ہے u.s.a کے مقابلے میں اسی لئے اسی لئے اسی لئے ابھی بھی کہہ رہا ہوں وہ u.s.a تو بھائی the virtue of being host وہ تو اٹو آیا اگر دیکھو تو کہیں بھی نہیں آیا اگر کل u.s.a نے پاکستان کو ٹاف ٹائم دیا تو آپ دونوں ہمیں بریانی کھلا رہے ہیں نہیں بتائے بھائی وہ بریانی پوری کھلا رہے ہیں سکتا ہے بریانی کھلا رہے ہیں سکتا ہے اگر捷ہ بھائی پاکستان اردی جیتا ہے اسے چیزوں پہ کرتا ہے اے امیلیٹ کھلا رہے ہیں میں کہتا ہوں میں آپ کو بغیر پیاس تا سودھا کر لی گیا بغیر پیاس کے ساتھ کوئی مانگی اسی لائے جائے لیکن اس میں خیاس ہو حرا دریہ ہو اس میں محبت ہوگی چاشنی ہوگی تمہارے دل کی رونک بڑھ جائے گی بھائی جان میں آملیٹ والی ڈیل میں نہیں ہوں میں آملیٹ والی ڈیل میں نہیں ہوں تم سلائس لے آگے میں آگے میں آگے میں آگے میں آگے آپ کھلا دیجاگا بڑیت بس پیراہب نے کھلا لیا اچھا یعنی خود ہی مان رہے ہیں کہ کبھی بھی نہیں کھلا سکتے سیدھو کہہ روحید کی پل شورٹ کیسی لگی آج روحید شرما جب اپنے فرم میں ہوتے ہیں تو دووے ہی اسٹو جس فلیکسیس مسلس like this is just remarkable میں بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں اور میں یہ کہتی ہوں کہ جو لوگ ان پر مجھے بہت اس پر دوکھ ہو رہا تھا جب روحید شرما کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کیا 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 ہردیک پانڈیا کو جب سلیکٹ کیا گیا روحید شرما نے اس سیٹویشن میں پر فارم کیا اور پر فارمنس اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی تو تمام لوگی کہہ روحید شرما کو اپنے ریٹائر ہو جانا چاہیے روحید یہ روحید وہ بھائی اب آپ دیکھیں کہ اس بندے نے اس بندے نے آپ کو آج کا میچ ہویا وہ جتایا وہ کہاں سے کہاں لے گئے گیا ویراد کولی بند ایک رنگ بنا کر وہ آٹ ہوئے ہیں رشار پانچ بھی اس طرح سے نہیں پر فارم کر سکیں جس طرح سے آج روحید شرما نے کیا پر مسکر آ کے ویرے میں غلط نہ کریں اچھا امر مجھے ذرا ایک آپ سے question کرنا ہے کہ کل کا جو پاکستان کس بطلب combination کے ساتھ اترے گا playing 11 کیا ہوگیا آپ کے probably they are going with four fastballers اور ایک spinner imaad wasim جو کہ backbond ثابت ہو سکتے تھے ایک کو تو بکر آرام دے دی آؤٹو میں انجر ہے نا اور دوسرا ہی ہے کہ امر آپ ان کی انجر پر ہی آپ sarcastically حسے نہیں وہ آجاتی ہاں سے آجاتے نہیں وہ واقعی ہاں سے آجاتے وہ واقعی ابراہ کے ساتھ اگر چلے جائے تو it would be a good option USA کے خلاف چھوٹی ٹیم ہے تو ابراہ کے لیے اچھا موقع ہے کہ ان کا اعتماد بحال کریں اس حباس آفریدی کے برے میں کیا فیال ہے دیکھیں اتنے فاس بولرز ہم نے کیوں کھلانے ہیں ہمارے پاس جو ہے محمد آمیر ہے نسیم شاہ کو اگر ہم اس match میں نہ کھلائیں شہین ہے نسیم شاہ نے کمال کرنا ہے چھوٹی سی عمر ایک پریڈکشن کرنا چاہوں گا مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان کے بولرز کو سکور بہت اگڑا پڑھ یہ میں گرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں عمر کل کا دن دیکھ لیے گا آملیٹ چھوڑے آپ کو میں پیزا کھلاؤں گا شکر فجیتا اچھا مجھے اچھا مجھے اچھا افصوص کی بات یہ ہے اگر کل پاکستان match جیتا ہے اگر پہلے USA اور پاکستان دوسری innings میں تو پاکستان ایک ہی صورت میں match جیت سکتا ہے کہ آپ کا جو top order صورت میں آئی پاکستان مجھے آپ کو پوچھے پوچھ لے جی ، آپ پوچھ لے اپنر کون آئے گا ونڈاون کون آئے گا مجھے مجھے پاکستان میں نے کہا cho que علیبہ کی حسی نے جواب دے دیا علیبہ بھائی کی حسی تو بہت کچھ بہت کچھ بہتی ہے آج بابر کی بات سے یہ ایڈیا مجھے ہوا ہے کہ بابر اور رزوان اپن کریں بابر اور رزوان اپن کریں یہ فاروق زمان 9 سکتا ہے او ایسے کے خلاف ہے تو کیا پتہ سائن کو ہی لے ہے عمر مجھے ایک بات ہے فاروق زمان کو اپن کرنا چاہیے اس کو فاروق زمان کا بات ہے آہ ساری فخر زمان میکس ہو رہے تھے نید میں فخر زمان کو مکس کر دیا نا مکس ہو گیا نا فخر زمان دیکھیں فخر زمان آ سکتا ہے لیکن اب نہیں آ سکتا ہے نا اب اپنی ہاں اب مشکل کرنا ہے ہمیں بابر زمان تو میڈل آرڈر تو خالی ہو گیا کیسے خالی ہو گیا روحید کو بچپت سے دیکھ رہا ہوں چاہے وہ ایڈیا اے سے کھیل رہے ہیں تو اپنی ہی رہے ہیں تو وہ تو ان کا ایک بطلب ایک پکی جگہ بن گی اچھا بابر آزم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہی ایک کمنٹ آیا ہے کہ فخر زمان کو اپن کیوں نہیں کراتی ہے مجھے ہاں جی مجھے غیبی آیا ہے کیونکہ ویرا موبائل بند تھا ہمیں دوبارہ کھول کے بتایا تو فخر زمان کو اپن کیوں نہیں کراتی ہے فخر زمان کو اپنی ہی کروائی جاتی ہے کہ فخر زمان بہت دیر سے جس نمبر پر کھیل رہے ہیں اس نمبر پر ہمیں فخر کی ضرورت ہے اگر ہم فخر زمان سے اپن کروائی لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس پیچھے کوئی اپشن نہیں رہتی ہے اور دیکھا جائے تو بابر کا جو سٹرائک ریٹ ہے اسے صاحب سے بابر کو بھی نمبر ون پر نہیں آنا چاہیے بابر کو بھی نمبر ثری پر آنا چاہیے لیکن فخر زمان اگر نمبر ون پر آجاتے ہیں تو پھر ہمارا میڈل آرڈر زیادہ کولیپس کر سکتا ہے دیکھیں جی میرم نے تو پوری ٹیم بتا دی پاکستان کو افتخار کو چوتھے نمبر پر بیجنا چاہیے پریشن پر آجاتے ہیں تو اسے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں میری بہت سنے میری بہت سنے میری بہت سنے آپ کو بخار ہے اب اتر گیا؟ کیا ہوگا؟ بخار اتر گیا؟ مجھے کرکٹ کا چاڑ گیا؟ میں پہلے بھی عرض کر چکو کہ فخر زمان کو اپنک سے ہٹایا بہت پہلے گیا تھا اٹھانا ہی وہ غلط چیز تھی کیا اسی طرح محمد عفیس کو اٹھانا جو کل بھی ہم نے بات کی we are reiterating that کہ یہ چیز تھی بالکل ہی غلط جو صحیدی بات ہے کیونکہ فخر زمان claim to fame is as an opener اچھا آپ کو پتا ہے آج کیا ہوگا ہے؟ آج جناب لوگ کہیں بابر اور غزوان same kind of batsmen مومنٹ ہے جو بات کرنے بات کرنے باب 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 بڑی ضروری بات آئی ہے پلیز روکنا آنا اس کے الفاظ مت روکو دیکھیں میرے بھی الفاظ نہ روکیں احمد شہزاد کے ساتھ جو ہے وہ cross communication ہوا امام الحق کا احمد شہزاد نے کہا کہ دوستی ایاری پر جو ہے وہ merit پر selection نہیں ہوتی یا دوستی ایاری پر ہوتی امام الحق نے کہا کہ اگر دوستی ایاری پر selection ہوتی تو میں باہر ہوتا بات تو ٹھیک تو اس کا مطلب آپ کے دوستی ایاری کی بات کوئی نہ کریں دونوں دونوں مان گے اگر آپ دیکھیں آپ سے میں جو question کر رہا تھا تو میں دوبارہ کرتا ہوں کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو رزوان اور بابر ہے وہ ایک ہی category کے bats fan ہیں آپ کیا کہیں صحیح مالک اور محمد حفیز بھی ایک ہی category کہتے ہیں وہ جب اکٹے کرتے ہیں یار عمر بھائی کدر سے لاتوں اس طرح جواب میں تو حیران ہو جاتا ہوں واقعی میں نہیں وہ وہ آگے چلے گئے کافی میں مجھے بریک مارنی پڑی ہے حفظہ بھائی ویسے تو اب بھائی پاکستانو-USA کی مائچ کی ہو رہی ہے لیکن کل ایک اور بہت بڑا مائچ ہو رہا ہے پپا نیو گینی کا اور یو گینڈا کا اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ بڑا مائچ ہے ان دونوں کا آپس میں کیونکہ کھیلتے ہیں یہ آپ کہہ لیں کہ کلپ کرکٹ ٹیم کا مائچ ہے اسد والہ ورسے سے براین مسابا یہ دونوں کی دن ہے تشاہ آل می who will going to lock holes in Providence at Providence Cricket Studio کاش عمر میں آپ کی طرح اس طرح بول سکتا ہوں میں بڑی ترقی کرتا اس طرف اسد والہ دوسری طرف براین مسابا مسابا دوسری طرف بورے والہ مسابا بورے والہ سے ایک مجھے مولر یاد آگے مکار یوناس تو بچائی گیا میکار یوناس تو بچائی گیا میکار یوگانڈا کا ہے ازر اللہ ان کا نام تھا اور وہ کاؤنٹی بغیرہ کھیلے ہیں کاش وہ پاکستان سے کھیلے ہیں میرے میرے دماغ کا مجھے عمر کی ریس پڑی ہیں اور مجھے الہام ہوا ہے کہ کل مجھے یوگانڈا جیتے کبھی ہیں دیکھیں بہت اچھا میں اچھا ہوں گا بار بار ایسا لفظ ناجی کریں ہمارے کپتان نے بھی یہ لفظ یوز کیا تھے اس پہ نہیں جانا اس پہ نہیں جانا دیکھیں اسد والہ جو ہے نٹل چھوٹ باد ہو رہی تنا جو نٹل اچھے پلیر ہیں اچھے پلیر ہیں ایسے میں ہیں بنید اپنے بیگ زیل ماشااللہ اور ہمیں پورا مرشاہ پا جوش ہیں ماشااللہ ماشااللہ پاکستان کل کا مات جتے گا مگر USA تف ٹائم ہو گئے گا مینے کوئی تف ٹائم ہو گئے گا میرے کی بات سے آپ کو کیا اختلاف مینے میں نے آپ کو پیزہ گاو ہے پاکستان جو ہے ایس اے کے خلاف جو ہے بہت ہی جو ہے کمپریانسیو اور آسان ویکٹری جو ہے وہ کلنچ کرے گا پاکستان جیڑا ایس اے خلاف بڑا ہی چنگا سوکھا جیتے گا اچھا جی اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہے وی این ایکس زون کہہ رہے ہیں انڈیا کے خلاف پاکستان پہلے بیٹنگ کر کے کتنا کو سکور کرنا چاہیے ہو پاکستان کو اچھا جیتنا ہو جائے تو سو بیس ملا لیکن 150 یا 140 تو کرے انڈیا کے خلاف پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنی ہی نہیں چاہیے اگر ہو رہے ہی مسین شاہ اور شاہین اپریدی کو اپننگ کرو کون کہہ رہے ہیں یہ ہے ہکم سنگ بولنگ میں وہی اپن کرتے ہیں انہوں نے ہی کرنا ہوں اگر ہکم سنگ صاحب گل ہے گل ہے ہکم سنگ صاحب اگر ہکم دین ہے تو کچھ آجتا دیو اگر ہکم ہوئے گا تو وہ کرو ہی لے گے وہ بھی چھکے مار سکتے ہیں میں ایک منٹ دھارے مبار رکھ کے تعلیم آروں گا میری بات سنگ میری بات سنگ کہ لاہور کلندرز کی بات کریں ویسے تو میں سخت خلاف میں کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کو بیر نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی لاہور کلندرز کے لیے انہوں نے دو ہزار تیس میں ملتان سلطانس کے خلاف لاہور کلندرز کہیں نہیں جا رہا تھا لیکن انہوں نے جو چھکے مارے کیا کلاسی انہوں نے ایننگ کھیلی تھی پھر نسیم شاہ کی بات کریں تو افغانستان کے خلاف جو انہوں نے کمال کیا تھا وہ لیول کا تھا اچھا لیکن اگوانستان تو چلیں ان کی برادر ٹیم بھی تھی لیکن اگر ہم بڑی ٹیموں کے خلاف دیکھیں تو میں نے نسیم شاہ کی کوئی ایسی پرفارمنس آج تک دیکھی نہیں آپ کو کیا لگتا ہے ایسے ہے وہ بشہور انہی اگوانی دو میچوں کی وجہ سے ہوئے یہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ یہ بھی بات مولے حمزہ صاحب جب پاکستان میں ہوم سیریز ہوئی تھی سیری لنکا کے خلاف انہوں نے ہیٹرک کی تھی اور ریکارڈ بنایا تھا بھی ینگست کرکٹر ٹو کلنچہ ہیٹرک بولر ہے نا بیسیک ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی کہ نسیم شاہ کا میں فیوچر بلکل جنیت خان جیسا دیکھ رہا ہوں جنیت خان بھی بہت اچھے بولر تھے ایون ان کا جو کچھ سٹائل ہے وہ کافی ملتا جلتا ہے جس طرح بہت انرجیٹک تھے وہ بھی ٹھیک ہے بولنگ بھی ان کی بہت آپ کو شاید انڈیا کی ان کی سیریز یاد ہو جس میں انہوں نے یووراج سنگھ اور وراد کولی کو بلکل جسے کہتے ہیں ناک آؤٹ کر دیا تھا آپ کیا کہتے ہیں جنیت خان جہاں وہ لیفٹ ہینڈر تھے اور وہ رائٹ ہینڈر تھے لیکن جنیت خان بہت ہی جان مارنے والے بولے تھے ایسے تھے کہنا یہ آپ ماننے گے ایگری ڈیٹ اور نائنسافی کہاں نہیں ہوئی ہمارے پلیلوں کے ساتھ سٹارٹنگ فرم شاہید انور میں نے ذکر کیا تھا انیس سو چھانوے میں انہوں نے میچ کھیلا ایک میچ میں چھتیس رن سکور کی یونائٹیڈ کنگڈم میں انگلینڈ میں انگلینڈ کے کلاف اس زمانے میں چھتیس رن سکور کرنا کوئی آسان بات تو نہیں تھی لیکن ہی ویڈ ٹو بکا مکاوچ آفٹر ورڈز اور اب بھی میرا خیال کی کوچنگ کر رہے ہیں نیسن ٹائمز میں تو کر رہے تھے محمد موشاد موشاد کہہ رہے ہیں میں انڈیا یو پی سے ہوں میرا سوال ہے شاہد بھائی کو اسسسٹنٹ کوچ کے طور پر کام کرنا چاہید شاہد افریدی کے بارے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ایک بہتنین پیئر رہے ہیں وہ کا نام ہے اس وقت وہ گرانڈ امبیسیڈر ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آگے چلے ان کو جانا چاہیے کوچنگ کی طرف دیکھیں شاہد خان افریدی کی جو فین فالوگ رہی ہے وہ ایک برہد ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ وہ کھلے نہ کھلے اگر ٹیم میں ہوتی تھے تو ان کا نام جو سٹیو میں گونتا تھا اور جب وہ آتے تھے ان کی ایک سیپریٹ فین فالوگ ہے پاکستان یا بی پی آل میں جب وہ جاتے تھے سارے بنگالی برادرز ان کے لیے جاتے تھے سٹیڈیوم میں تو افریدی کا جو لیول ان ٹمس او فین عمر بھائی تعریف آئی ہے رضا انساری کہہ رہے ہیں بھائی میں انڈیا سے ہوں آپ کا شو بہت اچھا ہے اور میں اس کو ڈیلی دیکھتا ہوں یہ آپ لوگوں کی موٹیویشن ہی ہوتی ہے جو ہمیں انرجی دیتی ہے کہ ہم آپ کو کے لیے آئے آملیٹ کا آرڈر کر سکتا پہلے تو سی پیزے دکھے آملیٹ ہلا پیزے دکھے آملیٹ ہلا پیزے دکھے بڑے ناندھو آملیٹ آپ کو یہ کھلائیں گے اگر آپ کی پیش کو ہی صحیح لیکن اگر ہماری ہوئی تو یہ بریانی اور بریانی انشاءاللہ میرا وعدہ آپ سے آپ لوگ لائیں گے میں آپ کو پلیٹ میں دیکھ کے وعدہ کریں تاکہ ہم ویورس کو بھی دواب آدھا ہے آپ ایسی بریانی ہمیں نہیں چاہیے یہاں رکھ مہا ہے آپ پروگرام انڈ کر دیں گے آپ نے مطلب کیا چاہتے ہیں آپ نہیں نہیں میرم میرا جل جا رہا ہے اتنے پیارے پیارے کمنٹ آرہے ہیں شیم ٹائٹ ایٹین نکائے جی کل اگر کوئی انڈرسن چل گیا تو پاکستان ٹیم ختم ختم کا کیا مسئلہ ہے ختم کا کیا مسئلہ ہے آپ کے نام سے امپریس ہے میں ڈپریس ہو گیا ہوں آپ کیا کہیں گے ختم بھائی آپ چھپ کریں ختم بھائی آپ چھپ کریں بڑے بھائی کو کچھ کہیں لوگ نا یہ بڑی دیر سے بعد کھل کے ہستے ہیں انہیں ایسی ہی ہیں کوئی انڈرسن نو ڈاوڈ ایک اچھا پلیئر ہے نو ڈاوڈ ٹھیک لیکن یہ نہیں کیا جا سکتا مطلب کہ وہ پچھلے مچ میں اس نے کیا گیا مجھے تو بالنگ میں بھی کوئی خاص فگر نظر ہے اور بیٹنگ میں تو خیر مچ ہی انڈ ہو گیا تھا کوئی انڈرسن مازی میں علی بھائی کوئی دعا ضرور تھے اور انہیں شاہد خان افریدی کا ریکارڈ بھی تھوڑا تھا فاسٹر سوڈی اے سنسریہ لیکن اب ٹھیک ہے شاہد اکھے دکھے مچ میں چل جائے بلکہ پاکستان کی نافت اس سے میرے خیال میں یہ ہے ایرن جونز ہے وہ اگر پکڑے جائیں تو وہ ٹھیک ہے عمر اس بات عمر کیوں اسے ہاں اگر ایرن جونز نہیں چلیں گے تو کیوں اسے ہاں جونز شاہد پاکستانی بولرز کو دبوچ لیں اور انڈرسن نے میرا گیا علی بھائی جو ہے اللہ تعالی کے حکم سے بہت جلدی وہ پرش کر جائے گے آپ دعا کریں گے عمر آپ تو ایک طرح کی بدعا ہی دے رہے ہوگے نہیں پاکستان کی بولرز سوائے سے بہت شکریٹ کی حیفے شکریٹ کی ہیت گا دیکھ ہارٹ چوچ کیا کیا ہیٹ دے دیکھ ہارٹ لئے آپ کو دو جرم لینے پڑے گے ویدنا ہزرین اس کی وجہ سے بہت شکریٹ کریں گے پس ہیو گا اگر وہ پل کے لیے جائے گے خوک کے لیے جائے گے تو عمر ایٹ لگر کچھیں اگر ایج آگر کی چانس ہیں اچھا آپ کے zastاعت مینے کون ڈ کر سکتا حریس رومت کر سکتا ہے ایک صرف ایک صرف ایک بالر بتائیں نہیں ایک دو اچھا میری بات سنیں میں آپ لوگوں سے صرف کلوزنگ کمنٹس لوں گا علی سمپل بات کریں پاکستان کو کل اوپننگ آپ نے بتا دی لیکن مجھے بالنگ میں کوئی ایک بندہ بتا دیں جو کل چل سکتا آپ کی نظر میں میرے خیال میں آمیر جو ہے وہ سرپرائز دیں گے انشاءاللہ آمیر سرپرائز دیں گے آمیر کھلیں گے ہی نہیں یہ بات انہوں نے اچھی کی ہے ہو سکتا ہے انہوں نے نہ کھلائیں کیونکہ میرا نہیں خیال یہ اتنا ہے اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ آمیر پوری سپیڈ سے بالنگ کر رہے تھے میرے خیال میں آمیر کھلائیں گے دیکھیں آپ کو ورلڈ کپ کا ہر میچ جو امپورٹل لینا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے جیتنا ہے انشاءاللہ لیکن پھر بھی مرٹ کے مطابق کھلنا ہے اور اس لئے آمیر کو یوز کرنا چاہیے جیسے جسپریت کو کیا گیا کہ لنچپن ہے میرے باپ کا بھی سیم کومنٹ ہی ہے شاہین سے امید ہے لیکن وہ پھر ان کی لائن لائن بگڑ جاتی ہے خیر میرا بھی یہی سوچ رہا ہے کہ آمیر کو چلنا چاہیے جو سینئر پلیئر ہوتا ہے اس کا اپنا ہی روپ ہوتا ہے کرکٹ میں جب وہ مدان میں ہوترتا اس طرح اسٹریلیا اور امان کا بھی میچ ہے اس پہ آپ کہتے ہیں کہ امان یہ تو بلکل مطلب وہی بات ہے دیکھیں کلپ کرکٹ کو اور انٹرلیشن کرکٹ کو لیکن ایک بات کر دوں جی لاز میں جلدی سے جلدی سے کر رہے ہیں اس بندے کا کونفیڈنس بہت پسند ہے کن کا اچھا ناظرین جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے آج بات کی پاکستان کے میچ کے والے سے جو کل USA کے ساتھ ہونا ہے اس حوالے سے ہمارے جو ایکسپرڈ ترین بندی ہیں عمر انہوں نے ہمیں کافی ان چیزوں کے بارے میں بتایا کہ جو وکٹ تو میٹر کرے گی کرے گی ساتھ ساتھ ہمارے کھلاڑیوں کی پرفارمنس بھی میٹر کرے گی پلیز پرفارمنس دے دیئے گا اور آپ اپنے کومنٹس سے جو آپ اپنے آرہ سے ہمیں آگاہ رکھتے ہیں اس کے والے سے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے چاہتے ہیں پرگرام زور کے جوڑ کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ ساجد رانہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی